اسلام علیکم اور ایکس بیس ایکس کوس میں خوش آمدید ایک اورس میں ہم کور کریں گے چارٹس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں فورس ٹرڈنگ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ٹرڈنگ پلیٹ فارم کی طرف اور اس میں آپ کو دکھاتے ہیں چارٹس ہیں کس قسم کے تو یہ آپ کے بس ایک فائل مینیو آرہا ہے اس میں چوتھے آپشن پر چارٹس مینیو ہے اس میں آپ کو تین آپشنز آرہے ہیں بار چارٹ کینڈل سک چارٹ لائن چارٹ بیسکلی یہ تین چارٹس ہیں جو آپ کے کام کے ہیں تو سب سے پہلے اس میں دیکھ لیتا ہے کہ بار چارٹ کیا ہوتا ہے میں جیسی بار چارٹ پر پر پک کروں گا تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چارٹس میں صرف بار نظر آرہی ہیں آپ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ریڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ جیسے یہ اس کا لو ہے یہ ہائی ہے یہاں تک تو پلیئر ہے جس کی لیفٹ سائیڈ ہے اور رائٹ سائیڈ ہے تو اس میں آپ تھوڑا بہر کمیوز جاتے ہیں کہ اس میں اپنگ پرائس کیا ہے اور اپنگ پرائس کیا ہے اسی طرح اگر آپ لائن چارٹ میں آتے ہیں تو صرف اس میں ایک پلین لائن آرہی اس میں آپ کو تائم انسٹنس ہے وہ نہیں مل رہا جو فرگرم پل کے ٹائم فریم اگر آپ وان آور لگاتے ہیں کہ وان آور پر ایک سرٹن پوائنٹ پر آپ کا ہائے ہائے انڈ لو سب سے سیمپل چارٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ایڈواز فارم جو ویسٹن چارٹس ہے تو وہ ہمارے بار چارٹس ہے اور جو تیسری فارم ہے وہ ہے کینڈل سٹک چارٹس کی جن کو جیپنیز کینڈل سٹکس دکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جیپان سے اوریجنیٹ ہوئے تھے تو اس کے چھوٹ وٹس جہاں بھی موجود ہیں آپ کے پاس بار چارٹ کینڈل سٹک چارٹ لائن چارٹ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے لیے کینڈل سٹک چارٹس ہم نے انہیں کوئی لے کے آگے چلنا ہے تو میں کینڈل سٹک چارٹس پر آپ کو بس ایک سپین کر دیتا ہوں تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گرین کلر کی جو کنڈلز ہیں یہ بولش کنڈلز ہیں یعنی کہ اس میں پرائس اوپر کی طرف بھی ہے جو جو یہ ریڈ کنڈلز ہیں تو یہ بیرش کنڈلز ہیں یا اس میں پرائس دیچے کی طرف دیئی ہے اب جو ریڈ اور گرین کلر ہے یہ میں نے سیلیٹ کیسے کیا آپ رائٹ کلک کریں پرپرٹیز میں جائیں اور یہاں پہ آپ کے پاس کلرز کی موجود آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں تو کلر کے بعد میں آپ کو اس کے بتاتے چار مین کمپنٹس ہوتے ہیں اگر میں اس والی کنڈل کو لیتا ہوں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کنڈل کی بارڈی کہا جاتا ہے جو یہ پتلی آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں اوپر اور نیچے ان کو شیڈو بھی کہتا ہے ویک بھی کہتا ہے اب یہ کیا ہے یہ ایک کنڈل کا لویس پرائس پوائنٹ ہے اور جو اوپر کی طرف ہے یہ اس کا ہائیس پرائس پوائنٹ ہے تو ایک کنڈل کے چار ایسے ہوتے ہیں اوپن لو آئی اور کلوز جیسے کہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لو ہے ہمارا اور یہ ہمارا آئی ہو جائے گا اب جو باڈی کی نیچلی ستہ ہے جو نیچے لیول ہے یہ والا تو یہ آپ کا اوپن پرائس ہوتے جائے اور یہ یہ والی جگہ ہے اوپر پر ایج ہے تو یہ ہمارا پرائس ہوتی ہے تو یہ چار مین کمپنٹ ہوتے ہیں اسی طرح اگر اگر دیر اس کینڈل میں جائیں تو یہاں پہ یہ آپ کا ہائے ہے یہ آپ کا لو آج جائے گا اور یہ بارڈی کیا ایج ہے یہ کلوز ہے اور یہ والا ایج ہے ایج پرائس ہے جو پچھلی کینڈل ہوتی ہیں نا فر ایجمپل اس کینڈل کی پچھلی کینڈل کلوز اس میں جو کلوز ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے تو حلال کے لئے اتنا ہی کافی ہے نیکس میں ہم کور کریں گے کی کینڈل سٹک کو ریڈ کیسے کرتے ہیں thank you for watching